پنزاب حکومت کی الڈی اے پر ترجیحی فیصلوں کی بتدریچ کمی روام علی سال ختم ہونے میں محض آٹھ روز باقی ریونیو جنریشن کا اہم ذریعہ زائع الڈی اے نے نون کمرشل سیمی کمرشل روڈز پر تحال قانون سازی نہ کی قانون سازی نہ ہونے سے ادارے کو عربوں کے ریونیو جنریشن سے محروم کر دیا گیا الڈی اے نے سو فیصد کمرشل ہونے والی آٹھ اہم روڈز پر کمرشلائزیشن کھولنا تھی لیکن ایسا ہونا پایا تفسیرات بتائیں گے دورے نیاب جی دورے نیاب آگاہ پیجئے جی بالکل الڈی اے کے کنٹرولڈ ایڈیا میں جو اہم شہرائیں ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو وہاں پہ بے تہاشا غیر کرنے تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوات ہو سکتی ہیں لیکن سب سے بڑی وجوہ الڈی اے کی فیصلہ سازی میں جو ہے وہ تاخیر اور بروقت اقدامات نہ کرنا ہے اگر روہ مالی سال کی بات کی جائے جس میں صرف آٹھ روز باقی رہ گئے ہیں اگر مسلسل ایک سال میں الڈی اے آتھارٹی کے فیصلہ پر عمل درامت کروا لیتا اور لاہور کی جو اور نئی شہرائیں تھیں جس میں الڈی کنٹرولڈ ایڈیا میں پہلے ملے میں آٹھ شہرائیں تھی ان کو کمرشلائزیشن کے لئے کھول دیتا ہے جو کہ پہلے ہی سا فیصل کمرشل ہو چکی ہے غیر قانونی کمرشلائزیشن ہو رہی ہے اور آئے روز الڈی اپریشن کرتا ہے لیکن ریزلٹ نہیں نکلتا تو اس سے کمرشل فیصل اربور بے وصول کی جا سکتی تھی اور اسی طرح دوسرے سٹیج میں جن کی کلاسیفکیشن ری کلاسیفکیشن کی جانی تھی ان روڈز کی کلاسیفکیشن کا مکمل کر کے دو سے تین مہینے کے اندر ان کو بھی کمرشل ڈیکلیئر کرنے کے بعد اربور بے اکٹھا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا پورا سال ضائع کر دیا گیا اور الڈی اے کی گونڈنگ موڈی کے فیصلوں کے مطابق جن روڈز کو کھولا جانا تھا جہاں سیمی کمرشل روڈز کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور بعد میں فریز کر دیا گیا تھا اس میں بھی فیصلہ نہیں لیا گیا اور اب حالات یہ ہے کہ الڈی اے کے ادم فیصلہ سازی سے کمرشل امارتیں چل رہی ہیں کمرشل بیلڈنگیں غیر کرنے طور پر کھولی ہوئی ہیں ارمو روپے کا سالانہ لاؤس ہو رہا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو لاہور شہر غیر کرنے تعمیرات میں گھر چکا ہے الڈی اے تھارٹی نہ بننے سے بھی بہت سارے فیصلے جو ہے وہ عمل درامائز نہیں کر پا رہے دوری نایاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس بارے میں پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں حکومت پچاس ہزار چائلڈ لیبرز کو سکولوں میں انڈول کرے گی حکومت کی جانب سے محکمہ ورکرز اینڈ ویلفیر بورڈ کو ٹاسک دے دیا گیا چائلڈ لیبرز کے والدین کو دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا لاہور اور پنجاب میں گرینڈ آپریشن کے لیے جلد ٹی میں کاروائی کریں گی جہاں بچوں سے کام لیا جا رہا ہوگا وہاں پر چائلڈ لیبر ایکٹ کی تحت کاروائی بھی ہوگی مزید تفصیلات بتائیں گے اس معاملے پر علی رامے جی علی رامے جی بالکل پنجاب حکومت نے لاہور اور صبح بھر میں چائلڈ جو لیبر ہے اس کے خلاف ایکشن لیننگ کی تیاریاں جو ہیں وہ کرنی ہیں اور اس کے لیے محکمہ لیبرز کو بقیادہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر بقیادہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں اور اس کے لیے پچاس ہزار سے زائد بچوں کو سکولوں میں انڈول یعنی داخل کروانے کا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ ان بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا جائے اور ان کو تعلیم دی جاسکے اور ساتھ ہی حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار روپے مہانہ ایک سٹائپنٹ جو ہے وہ ان بچوں کے والدین کو دیا جائے گا اور ان کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور اس کے لیے بقیادہ پلاننگ جو ہے مکمل کر لی گئی ہے اور محکمہ لیبر کو بقیادہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ چائل لیبر ایکٹ کے تحت جہاں جہاں لہور اور پنجاب میں کسی بھی بزنش یونٹ یا دکان کے اوپر کوئی کام بچہ اگر کر رہا ہے تو اس یونٹ کے خلاف اس دکان والے کے مالک کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور چائل لیبر ایکٹ کے تحت ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت سے سزا اور اس کے ساتھ ان کے یونٹس جو ہیں وہ سیل کی جائے ہیں کیونکہ چائل لیبر ایکٹ کے تحت یہ بچوں سے کام لینا جو ہے وہ قانون ایک جرم ہے اور اس کے لیے حکومت پنجاب نے اب تاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور پر محکمہ لیبر جو ہے اس پر کام کرے اور گرینڈ اپریشن کرے تو لہٰذا اب دوبارہ سے اسی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پنجاب حکومت مزید فنڈنگ بھی محکمت علی رامے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اڑائی کروڑ روپے کے لاغت سے لاہور کے چھ سو پچاس ہائی سکولوں کی کمپیوٹر لیبز میں نئے کمپیوٹر دینے کا فیصلہ سکولوں کی کمپیوٹر لیبز نے آخری بار سال دوزار نو میں کمپیوٹرز فراہم کیے گئے تھے جو اب ناکار ہو چکے ہیں کمپیوٹر خراب ہونے کی وجہ سے بچوں کو پریکٹیکل امتحان دینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے اور اڑائی کروڑ کی لاغت سے زائد چھ سو پچاس ہائی سکولوں کی کمپیوٹر لیبز میں اب یہ نئے کمپیوٹر دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے مزید بتائیں گے اس حوالے سے جنید ریاض جنید آگاہ کیجئے اجید دھائی کروڑ روپے کی لاغت سے ڈسٹریک ایڈیوکیشن آتھارٹی لہور کا جو لہور کے ساڑھے چھ سو ہائی اور ہائرس کینڈی سکول ہیں ان کی کمپیوٹر لیبز کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان سکولوں میں جو پہلے کمپیوٹر دیے گئے تھے وہ دو ہزار نو میں دیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کمپیوٹرز کو اپگریڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کمپیوٹرز جو ہیں نکارہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر بچوں کو ایک تو زینی کوفت کا شکار ہے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کا مضمون رکھا ہوئے ایک تو وہ کمپیوٹر سائنس کا مضمون پڑھنے کے ساتھ وہاں پر پریکٹیکل نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جو بورڈ کے پیپرز دینے کے لیے یا پیکٹیکل دینے کے لیے جب بچے کمپیوٹر لیم میں آتے ہیں تو وہاں پر کمپیوٹر دستیاب نہیں ہوتے اس حوالے سے اب ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے فیصلہ کیا کہ دھائی کروڑ روپے جو کہ فی سکول جو ہے چار لاکھ روپے دیے جائیں گے جس سے وہ کمپیوٹر کا سمان اور نئے کمپیوٹر خرید سکیں گے یہ ایک انتہائی ایسن فیصلہ اور اس حوالے سے سکول سربران کا کہنا ہے کہ اگر یہ رقم سکولوں کو مل جاتی ہے تو اس سے کافی کمپیوٹرز خریدے جا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اس سے پڑھنے میں آسانی ہوگی اور وہ اپنی کمپیوٹر کے مزامین کے حوالے سے ایک تو تیاری کر سکیں گے اور پریکٹیکل کے امتحان دینے کے لیے جو ان ساڑھے چھ سکولوں میں بچے آتے ہیں پریکٹیکل بھی دے سکیں گے جنید آپ کا بہت شکریہ خدمت مراکز میں شہریوں کے لیے بڑی سہولت اب ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پولیس خدمت مراکز میں ہو سکے گی گاڑیاں موٹر سائیکلیں بھی خدمت مراکز میں ٹرانسفر اور ریجسٹر ہوں گی پنزاب کے تمام خدمت مراکز میں ایکسائز کے کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اکام کا کہنا ہے کہ موٹر سے متعلقہ ٹیکسس کی بسولی کے لیے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے تفصیلات بتائیں گے اس معاملے پر علی ساہی علی ساہی اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل شہریوں کو بڑی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام پولیس خدمت مراکز پر اب گاڑیوں کی ریجسٹریشن ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی وصولی ہو سکے گی محکمہ ایکسائز اور پنجاب پولیس کی جانب سے آہ تمام معاملہ تیہ کر لیے گئے ہیں لاہور میں اٹھارہ خدمت مراکز سمیت پنجاب بھر میں سو سے زائد خدمت مراکز پر ایکسائز کے خصوصی کاؤنٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے اور وہاں پر ایکسائز کے نمائندے ٹوئنٹی فور آواز جو ہیں وہ موجود ہوں گے اسی حوالے سے سیف سیٹیز اتھارٹی اور ایکسائز حکام کی جانب سے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے جتنی بھی گاڑیاں یا ٹوکن ٹیکس کی ادائیگیاں خدمت مراکز پر ہوں گی جب تک ای چلانز ادا نہیں کیے جائیں گے تب تک گاڑی کی ٹرانسفر ممکن نہیں بنائی جا سکے گی اسی طرح پنجاب بھر میں جو موٹر برانچز ہیں اس پر بھی ای چلانز کی وصولیوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ جلد ان کو حتمی شکل دے دی جائے گی تاکہ جتنی بھی گاڑیوں کی ٹرانسفر ہو ان پر ای چلانز کی وصولی جو ہے وہ لازم بنائی جا سکے تو یہ شہریوں کے لیے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تمام خدمت مراکز پر ایکسائز کے کاؤنٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں اگلے ہفتے ایم او یو پر سائن ہوگا جس کے بعد بازابتہ طور پر خدمت مراکز پر ایکسائز کاؤنٹرز کا افتتاہ بھی کر دیا جائے گا اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے ڈائریکشنز جاری کی گئی تھی ایکسائز حکام کو کہ پولیس کے ساتھ کوائڈینیشن کر کے تمام کی جو ورکنگ ہے وہ مکمل کی جائے تو اگلے ہفتے سے پنجاب بھر میں شہری اپنی گاڑی اور مورٹ سائیکل کی ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ پولیس کے دن میں بھی کروا سکتے ہیں علی صاحب آپ کا بہت شکریہ ینگ ڈاکٹرز اور نرسلز کی سرکاری اسپتالوں میں آؤٹڈور میں ہٹال جاری سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈی میں ہزاروں مریض علاج سے محروم میو جنات جنرل چلڈرن پی آئی سی گنگا رام سرویسز اسپتال سمیت صوبے بھر میں ہٹال جاری ہے ڈاکٹرز نرسلز اور ٹبی املا آؤپی ڈی میں ڈیوٹی سے گائب ساہیوال میں ڈاکٹرز کانے وال میں نرس کی گرفتاری پر اتجاجن ہٹال کا آٹھمہ روز جاری ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری ہمیں تفصیلات بتائیں گے اس پر زاہد چودری آگاہ کیجئے کیا صورتحال اوپی ڈیس میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور ینگ نرسلز کی جانب سے سرکاری اسپتالوں کے آؤٹڈور میں ہٹال کا آج آٹھمہ روز ہے علاج مواجیے کے لیے جو دروازے ہیں وہ مریضوں پر بند ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آج بھی سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کو آؤٹڈور میں علاج نہیں ملا اور مریضوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور ینگ نرسلز اسوسییشن کی جانب سے جو سائیوال میں ڈاکٹرز کی گستاری عمل میں لائی گئی تھی پندرہ جون کو اس سے قبل جو ہے وہ خانے وال میں ایک سٹاف نرس جو ہے وہ اس کو انجیکشن کے ریاکشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا ان دونوں واقعات کے خلاف یہ احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے میوہ سپتال سرسلز گنگا رام پی ہے اسی چنڈرن جنرل جنا اور پجاب بھر کے دیگر جو سرکاری وٹیچنگ اسپتال ہیں وہاں پہ یہ ہرتال جو ہے وہ آج آٹھ روز سے جاری ہے ابھی تک حکومت اور ڈاکٹرز و نرسلز کے درمیان جو ڈیڈ لوگ ہے وہ برقرار ہے ینگ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آتش جزگی کا واقعہ پیش آیا تھا سائیوال اسپتال کی نرسلی میں اس میں جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو بچانے کے لیے سارا ملپا جو ہے وہ ڈاکٹرز پر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ڈاکٹرز کو نہ صرف گرفتار کیا گیا پرنسیپل کو ہتھ کڑی لگائی گئی جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈاکٹرز کے خلاف محکمہ سید جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے جس کے سلطہ فوری بند کیا جانا چاہیے اور محکمہ سید کے عالی حکام جو اس ساری سنگیل صورتحال کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے دوسری جانب ینگ نرسز جو ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو غیر میری انجیکشنز اور عدویات ہیں وہ سپلائی کرنے پر محکمہ سید کے عالی حکام کے خلاف کاروائی کی جائے ان کو پکڑا جائے نہ کہ نرس کے ذریعے نرس کو گرفتار کر کے سارا ملبہ اس پر ڈالا جا رہا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس کا اس وقت جو ہے وہ شہریوں کو مریضوں کو سامنا ہے سبتالوں میں کہ سبتالوں میں آؤڈور مکمل طور پر بند ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ہیں وہ ڈیوٹی سے غائب ہیں اور مریض علاج بدر کی ٹھوکریں کھانے پر بھی زاہر چودری آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کے بتائیں محکمہ پاپیولیشن کا دو ہزار سات سو چالیس کونٹریکٹ ملازمین کو مزید ایک سال توسیح دینے کا فیصلہ گریڈ ایک سے نو کے ملازمین کے کونٹریکٹ میں ایک سال کی توسیح کی جائے گی محکمہ پاپیولیشن کی جانب سے سمری کابینا کمیٹی کو ارسال کر دی گئی ہے ایڈیٹر بیروکٹرزی کیسر کھوکر ہمیں تفصیلات بتائیں گے کیسر کھوکر آگاہ کیجے گا کونٹریکٹ ملازمین کو ایک سال کی توسیح دے دی گئی ہے جی محکمہ پاپیولیشن والفیر نے جو فیلڈ سٹاف ہے جو فیملی پلاننگ میں جو کام کرتا ہے جو کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں جن کی تداد دو ہزار سات سو چالیس ملازمین ہیں ان کو کنٹریکٹ میں مزید ایک سال کی توسیح کی سمری جو ارسال کیا ہے یہ سمری سیکرٹی پاپیولیشن سلمان اجاز نے کبینا کو ارسال کیا ہے اور محکمہ خزانہ نے اس سمری کو کلیر کر دیا ہے اوکے کر دیا ہے اب یہ سمری کبینا کے پاس جائے گی کبینا کی منظوری کے بعد جو ہے محکمہ پاپیولیشن کے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ نو تاکہ دو ہزار سات سو چالیس ملازمین جو ہے ان کو کنٹریکٹ میں مزید ایک سال کی توسیح کی جائے گی یہ فیلڈ سٹاف ہے یہ فیملی پریننگ کے والے سے کام کرتا ہے اور فیلڈ میں جو ہر اول دستے کے طور پر کام کرتا ہے اور سکری سلمان اجاز نے کہا ہے کہ ان کی ملازمین کی دوزار سات سو چالیس ملازمین کی محکمہ کوئشہ ضرورت ہے لہذا ان کے کنٹریکٹ میں مزید ایک سال کی توسیح کی جائے یہ بینہ کو ارسال کر دی گئی ہے جی کیسر خوکر آپ کا بہت شکریہ اپن مارکٹ میں آٹے کی قیمتوں میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری بیس روپے کمی سے دس کلو گرام آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے کا ہو گیا شہر میں بیس کلو گرام آٹے کا تھیلہ سولہ سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارفین کے لیے دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو میں فروغ کیا جا رہا ہے بتائیں گے شہزاد خان ابدالی جی شہزاد آج اپن مارکٹ میں آٹے کی قیمتوں میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے آٹے کی قیمتوں میں بیس روپے کی مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد دس کلو گرام آٹے کا تھیلہ آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے کا بیچا جا رہا ہے جبکہ بیس کلو گرام کے تھیلے کی قیمت سولہ سو روپے تک آن پہنچی ہے جبکہ اس کے موازنہ اگر یوٹیلٹی سٹورز کیا جائے تو عام سارفین کے لیے یوٹیلٹی سٹورز بہت مہنگے ہیں آٹے کی قیمتیں ریوائز نہیں کی گئی جو دس کلو گرام آٹے کا تھیلہ آن سارفین کے لیے ہے وہ پندرہ سو روپے اس کی قیمت دیکھی جاری ہے جو اپن مارکٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس لیے سارفین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں اپن مارکٹ کے اندر آٹے کی قیمتوں میں بے تہاشا کمی ہو چکی ہے اس لیے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قیمتوں کو ریوائز کیا جائے اور اس بات کی بارہا کمپلینز سارفین کی جانب سے کی گئی لیکن اس کے باوجود یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی جس کا انتیجہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر جو سیل ہیں ان کی شرعہ میں کافی عادتہ کمی ہو گئی ہے آپ کو اکہ دکھا گاہ کی یوٹیلٹی سٹورز پر نظر آتے ہیں آٹے کی خریداری کے لیے لوگ پرکٹ کو ترجیح دے رہے ہیں شہزاد آپ کا بہت شکریہ محکمے قانون پنجاب کا لا آفیسرز کی کپیسٹی بیلڈنگ لٹیگیشن منیجمنٹ سسٹم کی ترویز کا فیصلہ لا آفیسرز اور لٹیگیشن منیجمنٹ سسٹم کے لیے چوبیس کروٹ چوالیس لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے گئے لٹیگیشن منیجمنٹ سسٹم سے کاغذ کا زیان رکے گا اور زیر سمات کیسز کی پیروی آسان ہو سکے گی مزید بتائیں گے اس بارے میں راو دلشاد حسین جی راو دلشاد بلکل جی محکمہ قانون کی جانب سے لا آفیسرز کی کپیسٹی بیلڈنگ اور لٹیگیشن منیجمنٹ سسٹم کی ترویز کا فیصلہ کیا گیا آپ کے بتائیں کہ اس سمن میں اس سکیم کے لیے چوبیس کروڑ اور چالیس لاکھ سے زائد جو فنڈز ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس کو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی شامل کر لیا گیا آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے اس کے جو ابجیکٹیفز ہیں اس کے مطابق تمام تر جو لا آفیسرز ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر ان کی کپیسٹی بیلڈنگ سے جو ہے وہ زیر سمات کیسز کو جلد نپٹانے میں جو ہے وہ مدد ملے گی جبکہ تمام سرکاری محکموں کے لیے آن لائن پورٹل جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جس سے کیسز سے متعلق جانکاری جو ہے وہ آسان بنائی جا سکے گی آپ کے بتائیں کہ اسی طرح سے کیسز منجمنٹ سسٹم میں بہتری بھی آئے گی اور ایک مربوط تجزیاتی ڈیش بورٹ جو ہے وہ محکمہ قانون کے پاس ہوگا کہ کس لا آفیسر کے ذمہ کون سا کام تھا اور اس کیسز کو کس حد تک جو ہے وہ نپٹایا جا سکا ہے یعنی جس دپارٹمنٹ سے متعلق کیس سے متعلق کوئی جانکاری ہوگی وہ فوری طور پر ڈیش بورٹ کے ذریعے اس کی تمام طرح جو پروگرس ہے وہ سامنے آگئے اور لا آفیسر کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے بھی کسٹر کو استعمال کیا جا سکے گی راو دلشاد آپ کا بہت شکریہ